جائیں دوستو وندے ماتر نسی بی کی جب کیس چل رہا تھا آرین خان سے پوچھتا آج کا تب آپ نے ایک لائن کا فیبار سنی ہوگی کہ یہ پروڈیوسر کی بیٹی فارا ایکٹر کا بھتیجہ بھی جانچ کے دائرے میں مطلب نام کسی کا نہیں آیا تھا پر اس کی بیٹی اس کا بھتیجہ اس کا بھانجا یہ باتیں ضرور چل رہی تھیں اور پھر اس کے بعد اچانک سے نسی بی کی جانچ میں آتے ہیں موڑ نواب ملک لگاتے ہیں بڑے بڑے الزام سمیر وان کھڑے کو کیا جاتا ہے کہ اس سے دور اور ایک دم سے اس پوری جانچ کی جو رفتار ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے اب یہ کہنا بلکل ٹھیک ہوگا میرے حساب سے کہ بھئی کئی لوگوں کو پریشانی تھی اس جانچ کی رفتار سے کیونکہ ایسے سٹار کٹس تک پولیس پہنچ رہی تھی انسی بی پہنچ رہی تھی جن کا کی کریئر شروع ہونے کے پہلے ہی ختم ہو سکتا ہے مطلب ہم بولیوڈ میں کئی سارے سٹار کٹس کو دیکھ چکے ہیں جن کا کی کریئر پہلی مووی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ان کے ساتھ اتنے ویواز جڑ گئے کہ ان کو اس کے بعد کوئی مووی ملی ہی نہیں مطلب ملی بھی تو وہ چلی نہیں اس پرکار کی تھی لیکن ہاں اس پورے کیس میں جو ابھی چل رہا تھا جس میں گیارن کھان کو پکڑا گیا تھا اس کیس میں مطلب جس پرکار سے اننے پانڈے سے پھر پوچھتا چھوئی کئی ساری اور کھلا سے ہونے باقی تھے لیکن سڈن لی جب سے سمیر وانکھڑے کے خلاف جانچ شروع ہوئی ہے انہوں نے پروٹیکشن بھی لیے ان کو دو دن تین دن پہلے بتایا جائے ان سبھی چیزوں کے بیچ میں اب کہیں نہ کہیں سنشائے کے بادل من راتے جا رہے ہیں اور یہ پوری جانچ پر گیا چل رہی تھی جیسا کہ سبھی کو لگ رہا تھا یہ پوری طریقے سے دھیمی پڑ چکی ہے آرین خان کو زمانت ملنے اور ان سبھی کو یہ زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے پر رشوت خوری کے آروپ لگنے کے بعد بولی وڈ میں ڈرگز کیس کی جانچ کی رفتار دھیمی پڑ سکتی ہے ان سبھی نے اس کیس میں آخری کارروائی 22 اکٹوبر کو کری تھی اس دن ایک ڈرگ پیڈلر کو پکڑا تھا لیکن اس کی نہ تو گرفتاری دکھائی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اس کا کیا ہوا اسی دن ایکٹرس ان ان نے پانڈے سے بھی پوچھتا چھوئی تھی اس کے بعد ایکٹرس کو دوبارہ 26 اکٹوبر کو آنے کو کہا گیا تھا 22 اکٹوبر کو ہی نوام ملک کے حملے سمیر وانکھڑے پر تیز ہوئے اور اس کے بعد سے یہ مانا جا رہا ہے ایک اندری جانچ ایجنسی بیک فٹ پر ہے اس کے بعد رویوار کو اچانک ان سبی کا گواہ پرباکر سیل میڈیا کے سامنے آیا اور اس نے ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعہ آروپ لگایا کہ وانکھڑے کے نام پر اس کیس کے ایک انے گواہ کے پی گوساوی نے شاروخ خان سے 25 کروڑ کی رشوت مانگی تھی حالکہ اس کی پشتی نہیں ہو سکی اس کے باوجود ان سی بی کی ویجلنس ٹیم نے اس کی جانچ شروع کر دی ملک نے کریوز ڈرگس کیس کی پوری طرح سے فرضی قرار دیا گیا ہے جاہر سی بات ہے تقریباً ایک ہفتے کا سماعہ بیٹ چکا ہے ان سی بی کے ادھکاری اپنے ہی ادھکاری پر لگے آروپوں کی اب جانچ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ڈرگس کیس میں نہ تو ان انیا پانڈے کو یا پھر بلایا ہے یا پھر کہیں بھی چھاپے ماری کری مطلب ان سی بی ستروں کی مانے تو وانکھڑے اور ان کی ٹیم کے پاس کئی ساری لیڈز موجود ہیں اس کے باوجود وہ کارروائی نہیں کر رہے آرینڈ کیس میں بدنامی چھیلنے کے بعد اب ان سی بی کے ٹیم فوق فوق کر اپنے قدم رکھ رہی ہے بیٹے سال ابینیتہ سشان سنگھ راجپود کی مرتیوں کے بعد بولیوڈ ڈرگ کیس سامنے آئے تھے ریا چکرورتی کو گرفتار کیا گیا تھا دیپی کپادکونڈ شردہ کپور سارا لکھان سمیت کئی سارے آنے لوگوں سے پوچھتاج بھی کی گئی تھی لیکن کیس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا اس کے بعد ان سی بی کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے پچھلے ایک سال سے ریا چکرورتی کیس میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کیا وہ معاملہ بھی تھنڈے بستے میں چلا گیا ہے آرین کی زمانت سے بیک فٹ پر آئی ان سی بی اب کیا انانیا کے لیک ہوئے چیٹ پر کچھ کاروائی کرے گی یہ ایک بڑا سوال انانیا کے چیٹس لیک ہوئے تھے اس میں وہ آرین سے چرس اور گانجے کی جگاڑ کرنے کی بات کرتی ہوئے دکھ رہی تھی اتنا سنگین چیٹ ملنے کے باوجود انانیا سے کوئی پوچھتاچ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے بلکہ انہوں نے تو شوٹنگ بھی دوبارہ شروع کر دی ہے وہیں آرین کی رفتاری کے بعد بولیوڈ کے کچھ سٹار کٹس پر شکنجہ کسنے کی بات سامنے آئی تھی ایک پروڈیوسر کی بیٹی ایکٹرز کی بہن ایکٹر کی بیٹی بھتیجے کو سمن تک بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اچانک سے وہ سبھی جانچیں تھنڈے بستے میں چلی گئی انسی بی ستروں کی ماں نے تو اس کیس میں ڈپارٹمنٹ کی بھی بدنامی کے بعد ڈلی میں انسی بی کے کچھ بڑے عدیکاری ناراض ہیں انہوں نے سخت انردیش دیئے ہیں کہ جب تک کوئی پکتہ ثبوت نہ ہو کسی کئی بھی سیلیبرٹی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے یہی کاران ہے کہ میڈیا سے بات کرتے ہو انسی بی کے ڈیڈی جی گیانیشور سنگھ نے کہا تھا کہ کسی کو پوچھتاچ کے لیے بلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آروپی ہے یا دوشی ہے انسی بی کا یہ بیان بھی ہے ان کے بیک فوٹ پر جانے کا ایک بڑا ایگزامپل سا دکھ رہا ہے لیکن موٹے موٹے طور پر ہم دیکھیں تو بھائی پوری جانچ پرکریہ جو ہے وہ تو دھیمی پڑی چکی ہے سمیر وان کھڑے جس کو کی اتنے اچھے سے لیڈ کر رہے تھے انہی کو نشانے پر لے لیا گیا ہے مطلب میری بلی مجھ سے میاون ٹائپ کام ہو رہے ہیں خیر ویسے بھی وہ انسان آگے بڑھا نہیں سکتا جس کو کی اپنوں کا ہی ساتھ نہ ملے اور سمیر وان کھڑے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کا ایک کہنا اس ماملوں جو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میرے سوڈیویں فلالت نہیں جائے جائے بھارت